اللہ الرحمن الرحیم جی آج پھر سی ایس ایس پر بات کریں گے سی ایس ایس کی کمپلسری بکس کی ڈیٹیل ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے جو سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ لازمی دیکھیں اور اس میں میں نے بتایا کہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں کون سے سبجیکٹ جو ہیں کس پبلیشر کے کس ادارے کے کس رائٹر کی کون سی بک جو ہے جس میں آپ کو بہترین مٹیریل بہترین مواد ملے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان بکس پر جو آپ کی سی ایس ایس کی تیاری میں چار چاند لگا دیں گے سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس کے یہ ایچ ایس ایم کی شائع کردہ ایک کتاب ہے اور اس کے اندر 1991 سے لے کر 2022 تقریباً تیس سال کے جو آپ کے حل شدہ پرچے ہیں ان کو ایم سی کیوز کی شکل میں اتار کر اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ جو آپ کے لئے تیاری کے لئے آپ کی بہترین تیاری کے لئے یہ کتاب تو بہت ضروری ہے اور یہ کتاب بہت ریزنیبل پرائز میں ہے تو اس وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ یہ تو ایک آپ کتاب جہاں لازمی پرچیز کر لیں اس کے اندر آپ کو کمپلسری حل شدہ جو پرچے ہیں تیس سال کے ان کے ایم سی کیوز ملیں گے اور بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی آپ بڑی بہ آسانی لے لیں گے اس کے ساتھ آپ کو جس کتاب کا میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایچ ایس ایم کی کتاب ہے اس کے اندر سی ایس ایس کے جو سالف پیپر ہیں پاس پیپر یہ جو ہے نا اس کا فائدہ کیا ہے سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پیپر سو مل جاتے ہیں پاس پیپر بہ آسانی مل جاتے ہیں لیکن صرف کمپلسری سبجیکس کی پیپر ملتے ہیں آپشنل پیپر ان کو نہیں ملتے ایچ ایس ایم نے اس کے اندر اوپشنل پرچے بھی ایڈ کی ہیں تو اس لیے یہ کتاب جو میں آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ چھے کمپلسری سبجیکس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپشنل پیپر جو ہیں وہ بھی ملیں گے تو اس لیے ایک یہ کتاب آپ لازمی پرچیس کریں اس کے بعد آپ بات کرنے جا رہے ہیں ایم پی ٹی ایم پی ٹی تو کہہ لیں کہ خزانہ ہے یہ جو سی ایس ایس کے کمپلسری سبجیکس ہوتے ہیں سی ایس ایس کے کمپلسری سبجیکس ان کو اگر گھول کر کسی ایک تھالی میں اتار دیا گیا ہے تو وہ اس تھالی کا نام اس ڈش کا نام جو ہے ایم پی ٹی رکھیں گے تو سی ایس ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایم پی ٹی بہت ضروری ہے اور ایم پی ٹی جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ کمپلسری ہے آپ کے سبجیکس کو گھول کر ایک ڈش تیار کی گئی ہے اور اس ڈش کا نام ایم پی ٹی ہے اور ایم پی ٹی میں سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ کاروان کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی مہنگی کی بک پرچیز کر سکتے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کاروان کی لئے کاروان کی سب سے بہترین ہے اس کے مقابلے میں ایم پی ٹی کوئی بھی نہیں ہے اگر اب آپ ورل ٹائم کے شوقین ہیں اور آپ کو ورل ٹائم کی بک کی عادت ہے تو پھر آپ کے لئے سکریننگ یہ بک ہوگی یہ سیم وہی چیز ہے اس کے اندر بھی وہی مواد ہے وہی مٹیریل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ورل ٹائم سے ہی تیاری کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہترین کتاب ہے ان کے عاشق ہیں جو ورل ٹائم کے پیچے پڑے رہتے ہیں سی ایسے کے تقریباً سٹوڈنٹز ہیں وہ ورل ٹائم کے ہی کہلے کے مددان ہیں تو ان مددانوں کے لئے یہ کتاب جو ہے وہ ہے تو آپ لوگوں کے لئے یہ سکریننگ ہے یہ بھی آپ کو ریزنیبل پرائز میں مل جائے گی آپ لوگ اگر ورل ٹائم کی بکس لکھریتے رہتے ہیں تو پھر میرا خیال سے یہ آپ کے جیب کو زیادہ تانگ نہیں کرے گی تو یہ کتاب آپ کے لئے نہایتی ضروری ہے میں آپ کو کتاب ریکمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ایچ ایس ایم کی ہے اور یہ ایچ ایس ایم کو بدنام کر دیا گیا کہ یہ ٹوٹل کاپی پیسٹ چاپنے والا ادارہ ہے تو میرے بھئی ایسا نہیں ہے ان کی بہت ساری کتابیں جو میں نے لاسٹ ریویو دیا تھا بک پہ فلوسفی پہ وہ ان کی بڑی بہترین کتاب ہے اور اس کے بعد پولٹیکل سائنس سر سی ایس ایس کی اسلامباد کی جتنی بڑی اکیڈمیز ہیں وہاں ایچ ایس ایم کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور ایچ ایس ایم کی بکس پڑھائی جاتی ہیں تو یہ اس پر الزام ہے لیکن یہ جو ایم پی ٹی ہے اس کے لیے میں آپ کو کاروان ریکمنٹ کروں گا کاروان کی سب سے بہترین کتاب ہے اور اسی کا جو فیڈ بیک ہے وہ سب سے اچھا ہے تو ایم پی ٹی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو صرف کاروان کی لیں اور سی ایس ایس میں اگر سبجیکس میں آپ کو کمپلسی سبجیکس میں بہترین تیاری کرنی ہے تو یہ جو میں نے تین ایم پی ٹی بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی لے لیں آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی لیکن اگر سب سے اچھی بھی جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بے شک نو ڈاؤٹ کاروان کی ہے اور اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز اور پاس پیپر بتائیں وہ بھی آپ کے لیے نہایت ضروری ہیں وہ بھی اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ کی تیاری میں چار چاند لگیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ آپ کو اور میرا خامیوں ناظر